اسلام علیکم میں ڈاکٹر محمد سبیل افرید اپ لوگوں سے محاطب ہوں آپ لوگوں کو ڈاکٹر محمد سبیل افیشل میں خوش حمدید کہتا ہوں آج میں سلور پہ ایکسپریمنٹ کرنے والا ہوں اور وہ بھی کچھ کنٹیکٹ ریلے میرے ساتھ پڑے ہوئے ہیں جو کچھ سرکر سے مجھے ملے ہوئے ہیں یہ کنٹیکٹ ریلے ہیں ابھی ہم اس کو توڑ کے دکھا دیں گے کہ اس میں چاندی یعنی سلور کہاں پہ ہے اور یہ کچھ اسٹی کے ٹرانزسٹر ہے اسٹی کے اس میں بھی ہم کھل کے دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہے اندر تو اس کی اوپر جو پلیٹ لگا ہوا یہ تو ایلمونیم کا لگا ہوا ہے اور یہ ایک تو میں نے کھلا ہے تو اس طرح بھی ہم اس کو کھل کے دکھا رہتے ہیں کہ اس میں کیا ہے اور پھر ہم سارے توڑ کے پراسس کے لیے کمپلیٹ پراسس کر دیں گے اس پہ سارا سلور کا پلیٹنگ ہے اور اس کے نیچے کھوپر ہے اور یہ جو اس کے کنیکٹر ہے اس پہ بھی سلور کا پلیٹنگ ہے اور اس میں چھوٹے چھوٹے سے ایمل سی سی بھی لگے ہوئے ہیں تو یہ کافی تعداد میں یہ ہے اس طرح یہ ریلے ہے یہ میں نے ایک توڑا ہے پھر میں ایک فریش توڑ دیتا ہوں اس میں یہ جو کنٹیکٹ ہے اس کنٹیکٹ کے سی رو پہ یہ سیلور کے ریوٹ لگے ہوئے ہیں سیلور مطلب چاندی کے ریوٹ لگے ہیں جتنے بھی یہ کنٹیکٹ ہیں ان کے سیروں پہ یہ ریوٹ لگے ہوئے ہیں اور یہ ریوٹ میں نے ایک دو سے نکالا ہوا بھی ہے یہ ہے وہ ریوٹ جو اس پہ لگے ہوئے ہیں یہ ریوٹ میں نے اسے نکالے ہیں کچھ میں نے کافی توڑے ہیں پھر ابھی سارا توڑ کے پھر ہم اس کا پراسس شروع کرتے ہیں اس میں یہ کنٹیکس جو ہے باقی جتنے بھی ہیں سب میں اسی طرح کا ہے تو ابھی ہم سب کو تھوڑ کے پھر دیکھا رہے ہیں اب یہ سارے جو ایس ٹی کے کنیکٹر یا ٹرانزسٹر ہم نے پلاسٹکس ہٹایا سب سے اور اس کے اس طرف جو ہے یہ المونیم لگا ہوا ہے اور اس طرف جو ہے یہ سیلور کوٹنگ ہے اور اس طرح اس کے ساتھ جو یہ لیگز لگے ہوئے تھے یہ آئرن کے تھے تو اس لئے ہم نے باقی سب سے لیگ ہٹا دیئے تو یہ ہم نے سیمپل کے لیے چھوڑا تھا ابھی اس کو بھی ہٹا دیتے ہیں یہ لیگ اسے ہٹا دیں گے یہ لیگ جو تھے میکنیٹک تھے تو اس لئے ہم نے سارا مال نان میکنیٹک بنا دیا تاکہ رییکشن میں کوئی گر بڑھ نہ ہوں اور یہ جو ہے اس کے اندر ہم نے کھولا تھا یہ بھی سیلور پلیٹنگ ہے تو یہ سارا ہم نے ریڈی کر دیا یہ ہم نے کوپر مل گئے اس میں سے اور وہ جو ریلے کنٹیک تھے یہ ہم نے سارے الگ کر لیے لیکن اس کے ساتھ کوپر لگا ہوا ہے نو ٹینشن وہ رہ جائے گا انشاءاللہ سلوشن میں یا ڈسال ہو جائے گا اب یہ سارا ہم اکٹھا ہی اس کا پراسس کرتے ہیں یہ ہم اس بیکر میں ڈالتے تھے ہیں اور اسی طرح یہ جو اس ٹی کے کنیکٹر ہے یا ٹرانزیسٹر ہے یہ بھی سارے ڈال دیتے ہیں اس لئے اس کی پیچھے الیمونیاں لگایا ہے لیکن نائٹریک ایسڈ الیمونیاں کے ساتھ رییکٹ نہیں ہوتا تو اس لئے ہم نے اس کو ہٹایا ہے نہیں ڈاریک ڈال دیا اور اب اس کو ہم نائٹریک کریں گے اور جب یہ سارا گولڈ سوری سیلور پلیٹنگ اتر جائے پھر ہم اس کو فیلٹر کر کے آگلا پراسس کریں گے اب یہ ریڈی ہو گیا اور اس میں ہم ابھی نائٹریک ڈالیں گے یہ ہے نائٹریک ایسڈ ہم اس میں دو سو میل لیٹر نائٹریک ایسڈ ڈالتے ہیں شبید ریاکشن ہوگا یہ زہرے لے گیس سے بچھتے رہنا یہ نائٹروجن ڈائکسائیڈ گیس ہے اس نائٹروجن ڈائکسائیڈ گیس سے بلکل دور رہنا اور ماس لازمی استعمال کرنا اب اس کو ہم قریباً آدھا گھنٹے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں تاکہ سارا سیلول پلیٹنگ جو ہے وہ ڈیزال ہو جائے اور کچھ بیس میٹل بھی ڈیزال ہو جائے گا اب رییکشن ختم ہوا اور اب ہم اس کو فیلٹر کرتے ہیں یہ فیلٹر ہم نے اس کے لیے بنایا ہے پہلے سے اس فیلٹر کے ذریعے ہم اس کو فیلٹر کریں گے اب یہ فیلٹر ہوا اور اس میں ہم ٹھوڑا سا ڈیزٹل وارٹر ڈال دیتے ہیں اور پھر نمک ڈالیں گے یہ ہے نمک سالٹ کانے والا نمک اور کچھن کا نمک نسل صدیم کلورید کیونک مل طاز مل طاز پھر خصوش گزر تمشن yun کت каб آپ پھر موسیقی موسیقی ہم اس کو 2-3 گھنٹے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں تاکہ جو سلور ہے وہ نیچے تہنشین ہو جائے پھر ہم دیکھ لیں گے کہ کتنا سلور نیچے بیٹا ہوا ہے یا پری سپیٹیٹ ہوا ہے تو اس کو ابھی ہم 2-3 گھنٹے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں اچھا اب یہ سولوشن ہم نے دو تین گھنٹے بولے تھے کہ دو تین گھنٹے بات کر لیں گے لیکن ہم کسی کام پہ گئے جس کے وجہ سے اس پہ تقریباً ایک رات گزر گیا اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کتنا چاندی یعنی سیلور بیٹا ہوا ہوگا یہ اس ٹکیٹ ٹرانزیسٹر اور وہ ریلے جو تھے جس کی کنٹیکٹ تھیں ان سے یہ نکالا ہوا ہے تو اب اس کو ہم نے فیلٹر کرنا ہے یہ ہم نے اس کے لئے کاغذ کا فیلٹر تیار کے ہوا اس کے لئے اور اب ہم اس کو فیلٹر کر دیتے ہیں اب یہ فیلٹر ہوا اور چاندی جب بھی فیلٹر ہوتا ہے اور اس کو اکسیجن لگ جاتا ہے تو یہ تھوڑا بلیکنیس یا تھوڑا بینگن کلر آ جاتا ہے تو اب یہ پورا فیلٹر ہوا تھوڑا سا پانی ہے اس میں لیکن کوئی مسئلہ نہیں اور ہم اس فیلٹر کو لپیٹ کر کے ایسی کے ساتھ ہم اس کو پھگلا دیتے ہیں یہ فیلٹر ہے اور اس کو ہم کٹھالی میں رکھ کے پھگلا دیتے ہیں یہ کٹھالی ہے اور اس کو ہم برنر کے ذریعے پھگلاتے ہیں اکسر میں جو نئی پھگلاتا ہوں بولتا ہوں کہ میں پرانے سٹا کے ساتھ جمع کر کے تو اسی وجہ سے بولتا ہوں یہ مانچس دیکھ لیں برنر نے تو مجید بہت رولا دیا لیکن ابھی مجبور ہو کہ میں بٹی میں اس کو رکھ دیتا ہوں تاکہ اس کو بٹی کے ذریعے پھگلا دوں ابھی میں بٹی لگا دیتا ہوں بٹی میں 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 ب جو ریلے کنٹیک تھی اور دوسرے جو ٹرانزیسٹر تھی ان میں سے ہمیں یہ سیلور یعنی چاندی مل گیا لیکن اکثر ویڈیو کے آخر میں میں بولتا ہوں کہ میں یہ اپنے پرانے سٹاک کے ساتھ جمع کروں گا جو وہ ڈسٹ ہوتا ہے تو وہ ایسی وجہ سے دیکھ لیے یہ حالت جو برنر پہ میں کرتا ہوں تو وہ مجھے بہت رلا دیتا ہے اور جب میرے پاس مال زیادہ جمع ہو جاتا ہے تو اس طرح کے اس بٹی میں کر کے تو پہ میرے لئے آسانی ہوتی ہے تو اتنے معمولی سی مال کے لئے اتنے بٹی لگانا پھر میرے لئے توڑا پریشانی ہوتا ہے تو اس لئے میں آخر میں بول دیتا ہوں کہ میں یہ پرانے سٹاک کے ساتھ پیگلا دوں گا لیکن چلو جو بھی ہے آپ لوگوں کے لئے میں نے پیگلا دیا تاکہ آپ لوگ دیکھ سکے کہ اس طرح کا سیلوری سے نکلتا ہے اور پھر بٹی میں کیس طرح پیگلتا ہے بری ایزی طریقے سے اس بٹی میں پیگلتا ہے اور یہ بٹی بھی آسانی سے بازار میں تیار مل سکتے ہیں اور آپ لوگوں کے لئے میں یاد دلا رہا ہوں کہ جو لوگ میرے چینل پر نہیں ہیں لہٰذا وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور جن لوگوں نے سبسکرائب کیوں ان کا بہت بہت شکریہ اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں ماشاءاللہ پہلے ویڈیو پر بہت زیادہ لائک آئے ہیں میں بہت خوش ہوئی لوگوں سے جنہوں نے لائک کی ہوئے ہیں و السلام ماشاءاللہ پہلے